اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اردو کا چپٹر نمبر فور سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فور ہمارے پاس ہے نظم و زبط نظم و زبط جو ہے یہ اربی جبان کے دو الفاظ سے بنا ہے نظم و زبط لفظ نظم کا معنی ہے ترتیب دینا اور زبط کے معنی ہے رکاوٹ یعنی اپنے معاملات میں کسی بھی قانون یا قائدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و زبط ہے نظم و زبط جو ہے یہ اس نے ترتیب کا دوسرا نام ہے آپ لوگ ٹیکس بوک سے اس چپٹر کی ایک تفاہ ریڈنگ کریں گے اس پورے لیسن میں صرف نظم و زبط کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے اور موسلیف ایکسیمپلز کی مدد سے آپ لوگوں کو نظم و زبط کی اہمیت سمجھائی گئی ہے نظم و زبط کے لیے انگلیش میں discipline کا ورڈ یوز ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہم جو موسلیف جانور پرندے حشراتو لرز دیکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں نظم و زبط کا بہت زیادہ حیال رکھتے ہیں اسلام بھی ہمیں نظم و زبط کا درست دیتا ہے آگے جو ہے ہم ابھی اس کے ورڈز ملنگ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے رکاوٹ مشکل قانون اصول صلاحیت قابلیت مفاد فائدہ ترجی برطری منظم وہ چیز جو انتظام کے ساتھ ہو سلیکہ طریقہ پاسداری لحاظ ایام دین اس کے بعد ہیں برقس اُلٹ شوار طریقہ دلیل ثبوت سرحرو کامیاب شکست ہار مقدس پاک مقدر قسمت وقار عزت اتحاد ملاب یونٹی نظام فطرت قدرت کا نظام آپ لوگوں کو ورڈز میننگ یہاں پہ لکھ کے بتا دیئے گئے ہیں آپ لوگ جب چپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو جو ورڈ آپ کو مشکل لگے آپ اس کے میننگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے جو ہے ہم اس کے قویسٹنز دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پانچ قویسٹنز ہیں قویسٹن نمبر بان ہے نظم و ضبط کا کیا مخوم ہے نظم و ضبط یعنی کسی بھی کام کو وہ قانون اور قائدے کی پابندی کے مطابق کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے اس کے بات ہے نظم و ضبط کی پابندی کرنے کی کیا فائدے ہیں نظم و ضبط کی پابندی جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے نظم و ضبط کے بغیر queira زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جو لوگ نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے نظم و ضبط کا حیال نا رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے نظم ضبط کا حیال نہ رکھنے سے زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ بن جاتی ہے کتار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کتار بنانے سے بات نظمی سے بچا جا سکتا ہے پھر ہے قانون کے عمل داری سے کیا مراد ہے قانون کے عمل داری سے مراد ہے کہ قانون پر ہر حال میں عمل کیا جائے اور قانون کی پاسداری کی جائے پرچنز کے بعد ہم ہر پاس ہیں جملے بنائیں یہاں بھی پانچ الفاظ دیئے گئے ہیں اور ساتھ میں ان کے میننگز بھی لکھے گئے ہیں جو کہ ہیں نظم ضبط قانون کی پبندی نظام کائنات دنیا کا نظام کار فرمائی عمل کرنا سرح روح کامیاب بحث و تقرار مباخصہ کرنا ان معنی کی مدل سے آپ لوگوں کو جملے بنانے میں آسانی ہوگی نیکسٹ ہیں واحد کے جمع لکھیں مفاد مفادات ہاہش ہاہشات سجدہ سجود منظر مناظر قائدہ قوائد سبق اسباق آگے اردو گرامر میں جو ہم آج سٹارٹ کریں گے وہ ہیں لفظ کی اقسام اور کلمہ کی اقسام جب بھی ہم اردو گرامر سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلے چیز ہم سمجھنے کے لئے ضروری ہے وہ ہے لفظ لفظ کیا ہے دو یا ان سے زائد حرفوں کے ملنے سے بننے والی آواز کو لفظ کہا جاتا ہے یعنی کہ حروف تحجی کے بارے میں آپ جانتے ہیں اگر مختلف حروف کو ہم ملا کے لکھیں تو ان سے جو چیز نئی تحلیق ہوگی وہ کیا ہے لفظ یعنی کہ رے اور بے کو ملانے سے کیا بنتا ہے رب پے علیف نون اور یہ ہمارے پاس یہ چار حروف ہیں ان چار حروف کو اگر ہم ملا کے لکھیں گے تو کیا بنے گا لفظ پانی آگے ہم دیکھیں گے لفظ کی اقسام کونسی ہیں لفظ کی جو ہیں دو اقسام ہیں کلمہ اور محمل کلمہ کیا ہے با معنی لفظ یعنی ایسا لفظ جس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے کوئی بھی عام روٹین میں ہم جو لفظ پولتے ہیں جو با معنی ہو وہ کیا ہے کلمہ اس کے بعد ہے محمل یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو یہاں پہ نچے ایک زیمپل دی گئی ہیں پانی وانی اس میں پانی جو ہے وہ کیا ہے کلمہ اور وانی یعنی اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ کیا ہے محمل اس کے بعد ہے بات چیت بات کیا ہے کلمہ آگے چیت کیا ہے محمل یعنی ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہوں وہ کلمہ ہے اور ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہیں ہے وہ کیا ہے محمل آگے ہم دیکھیں گے کلمہ کی اقسام کلمہ کی کتنی اقسام ہے تین اس فیل اور ہر اس کیا ہے نون یعنی کہ کسی بھی شخص چیز جگہ کا نام کیا ہے اسم آگے اس کی ایکزیمپلز ہیں کلم لاہور لڑکا یعنی کوئی بھی چیز جو نیمی ورڈز ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے اسم اس کے بعد ہے فیل یعنی کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا جیسے آیا لکھتا ہے جاتا گیا جو ورب ہے اس کے بعد کیا ہے حرف حرف کیا ہے اسم اور فیل کو آپس میں ملانے والے جو الفاظ ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں حرف جیسا کہ نے کو سے تک کوئی بھی اردو میں جب ہم جملہ لکھتے ہیں تو اسم اور فیل کو ملانے کے لیے جو مین کام ہے وہ کس کا ہے حرف کا جیسے اگر ہم ایک مثال دیں کہ علی کلم سے لکھتا ہے تو جب تک ہم اس سنٹینس میں سے نہیں لگائیں گے یعنی حرف کا کام نہیں ہوگا تب تک ہمارا جملہ نہیں بنتا موسیقی موسیقی